عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ جسے بچانا چاہے تو اسے ایک ستر کے فاصلے سے بھی بچا لیتا ہے نہیں تو سو فٹ کے فاصلے سے بھی کھینچ کے موت کسی شخص کو اس حادثے کے پاس ہی لے آتی ہے یہ رب کا قانون ہے جسے وہ بچانا چاہے اسے کوئی مار نہیں سکتا اور جسے وہ مارنا چاہے اسے کوئی بچا نہیں سکتا آج کی یہ ویڈیو بھی اسی طرح کی ہے آپ اگر غور کریں اس خاتون پر جو کہ روڈ کے درمیان میں چل رہی ہیں یہ خاتون آگے آتی ہیں بائکس اور گاڑیوں کے گزرنے کا انتظار کرتی ہیں یہ ایک جگہ پر رکھتی ہیں لیکن ایک قدم صرف ایک قدم اٹھاتی ہیں اور اس کے بعد ایک پول سیدھا آکے ان کے پاؤں کے پاس لگتا ہے اگر یہ خاتون ایک سیکنڈ یا اس سے بھی کم وقت وہاں پر کھڑی رہتی تو یہ پول سیدھا آکر ان کے سر پہ لگتا اور شاید لوگ ان کی لاش اٹھا رہے ہوتے لیکن دیکھیں میرے رب نے کیسے ان کو بچا لیا ایسے ہی جن کو یہ غرور ہوتا ہے کہ ہمیں موت سے پہلے پتہ چل جائے گا ہمیں وقت ملے گا ہمیں بڑھا پا آئے گا ہم تب مریں گے ابھی ہم جوان ہیں ابھی ہمیں کوئی بیماری نہیں ہے کوئی بیماری لگے گی تب ہی ہمیں موت آئے گی چلو آج نہ سہی کل توبہ کر لیں گے چلو آج نماز نہیں پڑی کل پڑھ لیں گے آج رب کی نافرمانی کر لی چلو کل توبہ کر لیں گے یہی کرتے کرتے ہم انسان قبر میں پہنچ جاتے ہیں لیکن وہاں ہمارے پاس افسوس کے سوا کچھ نہیں رہتا جو رب کسی کو ایک سیکنڈ کے کچھ حصے میں بچا سکتا ہے وہ آپ کو اسی پل میں موت بھی دے سکتا ہے ذرا خوف خدا تو دل میں لائیے ابھی توبہ کیجئے ابھی وقت ہے ابھی نماز پڑھئے کل پہ مت چھوڑئے اگلے لمحے کا انتظار نہ کیجئے یہاں پر پل کا بھروسہ نہیں ہے آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامات سو برس کا پل کی حبر نہیں اللہ باکہ ہم سب کو آخرت کی فکر کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل اگر پریس کریں اور ہماری فیملی کا حصہ بن جائیں